ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں سینر شید پر تشریف فرما سینئر قائد عزا سید طاہر صاحب لنو بھائی صاحب علطاب نصیب خان صاحب داکٹر مجاہد صاحب مجاہد صدیقی صاحب مانسٹر مجید صاحب بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں پسے پردہ سندی والی عزت ماں بھنوں اسلام علیکم وحمت اللہ ہی اورکار جیتا کہ آپ جانتے ہیں آج کا یہ جلسہ مجلس بچاو تحریک کی جانیس کا اس کا انقاد عمل میں لائے گیا یہ الیکشن کا دور دورہ ہے آج کے درمیان میں مختلف فیاسی جماعتوں کے نمائن دے آتے ہیں نتنے سرسل باغ بسلاتے ہیں جب منتقم ہوتے ہیں تو آج کے راہ پر آر اتتیار کی جاتی ہے جب قبیلی آپ کو حالات کا سامرک کرنا پڑتا ہے ایسے وقت میں اگر آپ کو خائدین کی ضرورت پڑتی ہے لوگ جاکے کہتے ہیں اوٹ لیٹے وقت تو آپ ہمارے پاس آتے ہیں جب ضرورت پڑتی نہیں آتے ان کے دفتر کا جاتے ہیں تو ان کو جھڑکیاں دیے جاتے ہیں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے پیسے دے کر اوٹ لیا ہے تو مسلمانوں کیا ہم نے ان کو اسی لیے منتقم کیا تھا آپ اپنے حبوائیوں کو چٹے بٹو کو چوڑا پیسہ دیتے ہوں گے کیا ہر گردہ جو پڑ آپ کو اوٹ لے کر بلکہ یہ تصور لے کر کام کرتے تھے کہ یہ قوم کی جماعت تعداویٰ کرتے ہیں کم سے کم تب یہ ضرورت پڑ جائے گی تو ہمارے خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں گے ایسا کوئی معاملہ یویت سال سے آپ کو نہیں ملا ہوگا راج ملک کا ایک عظیم کرنمہ بھی تالہ پٹے کے لیے موجود ہے جس شخص نے اپنے جوانی کے بیس سال اس جندر ہو گیا بانتے ہو سر سب و شادہ کنا دیا یہاں پہ سروں کا سمندر بکرایا ہے تو یہ غاش ملک کی انسطر زندہ جہد کا رتیجہ ہے حیالت صلاح جارل پڑا کی جب آواز آ رہی ہے تو یہاں پر غاش ملک نے اپنی ساری تمہاری سب کی تھی تب جہتر یہ بستیاں آباد ہوئے ہیں مسلمانوں اس بات کا یہاں پر جو گھر خریداتا ہر وزاعتی مکاندار اس بات کی گوائی دے گا ملک نے یہاں پر اپنا خون اور پچھلے تجھبتیاں کو سیچا ہے آج کچھ پیسے اخرج کرتے خوم کو ورگلان کر خوم کو ملک کا دعویٰ دے کر خوم کو ملک کی طاقت کا حوالہ بیا جاتا ہے شریعت کی بات کی جاتی ہے اشرام کا خدا کے رسول کا واسطہ بیا جاتا ہے ایک حقی حوش کے لئے مسلمانوں کا ورگلائی جاتا ہے ان کی رجل کروائی جاتی ہے اس حقی خود پورا کے اندر سولہ ہزار وق خائم کیے گئے سورہ مسلمانوں پیسے پیسے ہمار مار کو سن پیسوں کی عوض میں استعمال کیا جارہا ہے ایک قاتل ہے جس کے شوہر کا نام زندو بتا جارہا ہے تو دوسرے بلاق میں اس کے شوہر کو مار دیا جارہا ہے ان کے شوہر مرم ہے اس یہ قیتر ان کا نام گراج کیا جارہا ہے تو مسلمانوں کہاں پر ہم جارہے ہیں اس کو غور کیجئے گا مزید بچا تری آپ کو دوسروں کا اور دائے کی ترقی نہیں کرتی اس لئے کوئی شخص کسی دوسرے کار مزید استعمال کرتا ہے تو اپنے باپ کو نمد اللہ پڑتا ہے اور اس پر دست دست کر گئے کہ رہا ہے یہ میرا باپ نہیں یہ میرا باپ ہے مسلمانوں شریعت میں اس کی خطائی باب لی ہے ایک بات 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 حبر کرتا ہو سرائی بنیاد کے اوپر جس قیامت جن ان نہ ہنگار کے لیے اپنے ہاتھ کو گناہ گار نہ برائی اپنے بات کو نہ بد لیے یا سرکتو مسلمان لوگ آلے والے حالات سنگیر ہیں یہ ایسے قوم کی قوم کے سامنے ایسے ناپکار لوگوں سے درائی جاتا ہے جس کا کوئی مزاج نہیں جس کے پاس کسی ختم ہم ملت کی خدمت کے لیے میرے ملوم قائد غازی ملت نے اٹھاتا اور اسی جذبات کے تحت ہمارے پیش ردر جب کبھی بھی کوئی مسئلہ ہے گا ہم جب کبھی بھی کوئی طاقت یا فرقہ پر طاقت سر آتی ہے تو ہمارے پیش ردر 300 تیرہ کا رشتر لیے ہم جب آج اکی ساتھ سے ہمیں بہت سی ڈھات ڈالی گئی ہمیں بھی در آیا ڈھمگایا گیا پیش کی لانش لی گئی لیکن ہم کو روز ماشر تھا اور سچی خدمت کرنا ملت اسلامیہ کے لیے یہی مقصد حیات بھولتر غازی ملت چلے تھے انہیں لیکن جو ربستہ ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ خوم کی فلا ہو جائے یہاں پر غدرگ اس ساتھ بیٹھے ہیں آج سے 20 سال پر تحریک بنی سے پر کہ کوئی تکتیا پوسٹر لگا نہیں جاتا تھا یہ فلا شخص کا تارمہ کبھی نہیں نکھا گیا تکتیا نہیں لگتے تھے چندوں میں لیکن داکٹر رسول خان کو اللہ نے ہجائیت تھی جو ان کی جماعت سے منطلق ہو ایک میڈیکل کالیس کی بنیاد ڈالی آج کر رہا روپے یہ حاصل کرتے ہے اور ملت کو دار دکھانے کے وق میں آگئے جب ملت کا مسئل آیا لاکھو ٹرور روپے خرش کرتے اور ملت کو ڈر آیا ڈھنگایا جاتا ہے آج کی اپنا دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے گا اس ارپاس کے بعد اپنی تخریر کو ختم در آج میں وہ ملوم شخص مر گیا داکٹر رسول خان ان کی تعلیم ان کی تجارت کی جیسے ایک کھرانے کی تکان کا کاروار کرتے ہیں داکٹر رسول خان میں تعلیم تجارت تاجر سے لیکن ملت اسلامی کے تعلق سے انہوں نے بہت کام کی گریب بچوں کو میاری تعلیم کے مختلی مقام پر اسکول کھلے اور آج میں ایک اشتہا ہے ان میں ہاتھ کو جگہ جگہ سے لے جا جاتا ہے ان کی دواء خانے کے اندر ایلائس کروایا جاتا ہے چھوٹے موٹے اپنے سنس فری کرتے ہیں اور واپس ساتھ کے بھر کو چھوائے جاتا ہے یہ میری سنس مسلمان ایسے سنس کو تم مدور کر نکال آج ان کا خصور تھا داکٹر رزارت 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 کوئی خصور نہیں تھا بس وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان پانچ لاکھ دس لاکھ نہیں دیں ستا میڈیکل کالیج میں اپنی چل لینے کے لئے ان کو اسی کی سزا دی گئی ان کو دماغ سے نکال دیا نے ایک چار نوجوان کو پیدا کیا تین نوجوان خون کے حوالے کیا ایک نوجوان کو جو پولیس کے مدالی میں حکومت کی ستم درشی ہوتی ہے تو اس کو اگرہ تین نوجوان کو خون کے حوالے کیا اُج میں مجید اللہ خان پرد ہے جو بیوار اور نیڈر تھا اس کا نام ہے جب کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو میرا یہ ایخان ہے جب یہ اللہ کے پاس اگر مجید اللہ خان پرد پر ہے ایک مطقبہ اگر آپ منتقب کر لیں گے تو یہ میرا دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ زندہ حیات اس مدال کو نہیں چھوڑے گے وہ یہ تیس اپریل کے دن مجید بچا تحیل کے اونی دوار کو بھاری اکثر جیسے منتقب کیجئے کہ پھر اس کے منتقب کوئی حیمت نہ سکے ہماری زمانہ تیسی ضبط ہو جائے گی اس کے ہم مقاملہ نہیں کر سکتے وہ کوئر ملے گا یا زندہ سو رجوع سکتے